زیوال آگیا لطم انگشکر کی آواز کو زیوال نہیں آئے گا لطم انگشکر کی آواز ہمیشہ گونٹی رہے گی ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگاری صاحب آپ نے لطم انگشکر کی آواز کے حوالے سے بات کی تو جس وقت وہ سرب لگاتی تھیں گانا سٹارٹ کرتی تھیں ایسا لگتا ہے جیسے اتنی بڑی عمر کی نہیں ہے لیکن ان کی آواز جس طرح پکی تھی اور سرب جس طرح پکے تھے شاید ہی کسی دوسرے فنکار یا گلوکارہ کی ہوں گے ہی ہے ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بارہ سال میں گایا دس سال کی عمر میں گایا اور پھر آسی سال کی عمر میں آگ گایا پھر نوے سال کی عمر میں گایا لیکن ان کی آواز میں فرق نہیں آیا لطم انگشکر کی آواز ایک جیسی رہی گئے اور جو اس کے اندر سے سر نکلتے تھے اور اور سر کا ایک سرگم ہوتا تھا بکٹی جو ہے وہ مارے گئے تھے تب سے اس میں شدت آئی کبھی کمزور کبھی زیادہ اور یہ ان کی کاروائیاں ایسے ہوتی تھیں جو سکابان گوریلا ٹاکٹیکس قسم کی ہے کہ کہیں حملہ کیا پھر دوپوش ہو گئے بھاگ گئے لیکن یہ جو حالیہ واقعہ یہ آواز کا پہتا ہوتی دریا تھا ان کی آواز اور لطم انگشکر کی آواز ایسا لکھتا تھا یہ تو باقیدہ حملے ہوں اور یہ پنجگور میں تو پنجگور شہر میں داخل ہوتے ہیں ایکسپلوسیو سے گاڑیاں اور پھر راکٹ لانچز اور وہ راکٹ پر گرنیڈز لے کر لگانی صاحب جیسے نور جہاں تو ہماری پاکستان میں رسپیکٹ فول سنگر سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں ان کو رسپیکٹ فول سنگر سمجھا جاتا ہے اسی طرح لطم انگشکر کی بھی یہی اسی تقریباً چھتے سے زائد انڈین زبانوں میں انہوں نے جو ہیں وہ گیت گائے اور لوگوں کا دل پر گایا ہمارے پورسز پورے زبانوں کے مگر سراد ہے اس پہ سکرچ ہے فانٹہ سے لے کے بلوچستان کا اور جو ہمارا ہندوستان وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہر تک جو ہے سوائے وہ چینہ کا بورڈر رہے تھوڑا ساں جہاں پہ پنجابی میں گایا اس طرح چکرنا نہیں ہے لیکن ہمارے ہی یہ فورسز کرتے ہیں بڑی ڈینجز سے جو کیا حال ہے اس کا کچھ سے ہمیں کرنا چاہیے کون اناثر ہیں کیا کر رہے ہیں ان کو تقویت کہاں سے مر رہی ہیں اب یہ جو ہیں افغان اور بھارت اور یہ اور فلانا جلکل رساچ ہوگا ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سے اگر کہا ہے تو ان سے شک نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ایسی بات کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں یہ بھارت ہے اور یہ پہلے ہم کہتے تھے کہ وہاں پہ کونسلیٹس ہیں ہوں کی اور کونسلیٹس سے کربائیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اور وہاں افغانستان کے خوشیہ تنظیم جو انڈی ایس ہے وہ شامل ہیں وہ اور راہ کربائیاں کر رہی ہیں وہ کونسلیٹس جو ہیں جب سے طالبان آیا ہیں وہ بات ہو رہی ہیں وہاں پہ ان کا سفارتی عملہ کابل سے نکل گیا ہے وہ ایک ایسی فرکار تھی جو ایسا کرنا جانتی تھی کہ داندے ملتے ہیں ہندوستان سے تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا ہاتھ تو تو بہت لمبا ہے کہ وہاں بھارت کے بہت کے ان کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ لوگوں کا پیار ہے تو بھارتی اگر ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے بھی ان کے جو فن تھا اس کو نوازا گیا اور بھارت کے جو سب سے بڑا بھارت رتنا اس سے بھی ان کو نوازا گیا تو پھر یہ جو ہم قربانیاں اور یہ وابیلہ جو ہم طالبان کا کرتے رہے ہیں کہ طالبان آئیں گے تو ہمارا یہ ہو جائے گا اور سب کچھ وہ بسٹن بورڈر سیف ہو جائے گا اس کا پھر کیا ہمارے پر کیا بات کرنا آسان ہے امریکی جہازوں پہ پیوں سے پکڑ کے باہر جانا چاہتے تھے وہ ہمارے خلاف کروائیں کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر عام طالبان پہ تو طولی نہیں اٹھائے کہ یہ افغان طالبان کر رہے ہیں تو کیا مطلب انڈیس کی وہ آمیر سادیہ بگرہ جو ہے جن کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے خلاف کروائیں کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ ہے تھوڑا سوچا اور ایک ایک اور چیز ہے جو میں تھوڑا یہ تھوڑے جانا جاتا ہوں بھاری دل سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ جیسا آپریشن ہوتا ہے نوشکی جیسا ہوتا ہے کیج میں ہوتا ہے بھئی وہ آدمی آتے کہیں انہوں نے رات کو زیادہ کی کہتا کہ کوئی کہیں سے چلے ہوں گے جب تک آپ کو لوکل سپورٹ نہ ہو آپ ایسے کروائیں یہ کرنی سکتا ہے نظیر لغاری صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اہت تمام ہوا ہے نور جہاں کی آپ نہ ذکر کر رہا لطم گیشتر بھی اپنے آپ میں ایک مکمل میوزک انڈسٹری بھی اکیڈمی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ سیکھتے ہیں آنے والی نسل بھی ان سے سیکھے گی جس طرح نصورت پتہ لیخان صاحب سے سیکھا تو یہ لوگ ہماری سرمایہ ہیں بھائی کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نیریکیو کوئی بیان کوئی کرنا چاہیے کنڈین کرنا چاہیے اس کو بلوچستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ کن ایک نہیں دو نہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آواز نکالتے ہیں تو سیکھنوں لوگ ایسے ہیں جو رطم گیشتر بننے کے لیے ان کی راہ کے ساتھ چلتے ہیں ان کی آواز جیسی آواز نکالتے ہیں اور بعض مجھے حیرت ہوتی ہے سن کر کہ باقی بلکل ایسا لگتا ہے کہ اگر رطم گیشت کرنا ہوں تو آواز بلکل رطم گیشت کر جیسی ہے اور یہ قدرت کا احسان ہوتا ہے نسلوم کے اوپر بہت سی یعنی سہرائے عرب کی بلبلے سہرہ امہ کلسوم کی جب آواز نکالتی تھی تو لگتا تھا کہ سہرہ عرب کے سہرہ بول رہے ہیں لگتا تھا کہ افریقہ کا سہرہ بول رہا ہے جو سات آٹھ بلکوں پر مشتمل ہے اور لگتا تھا یہاں پر جو بلبلے سہرہ امہ کلسوم بول رہی ہیں تو پورے عرب کے لیگستانوں سے آواز اٹھ رہی ہے یہاں ایسا لگتا تھا کہ لگتا منگیش کر کہا رہی ہیں تو ہمارے اسم کے دریا جو ہیں ان کے دریا سرسوٹی بہ رہا ہے دریا گنگا بہ رہا ہے دریا جمنا بہ رہا ہے ہمارا دریا زندھ بھوڑ رہا ہے اور اسی طرح سے یہ سارے کے سارے دریاوں کا جو پانی کا ایک حلچل ہوتی تھی وہ ان کی آواز میں ہوتی تھی ہمارے ہاں سے لہو گئے تھے محمد رفی کیا آواز تھی اور کس طرح سے اس کے ایک بڑے دریا کی مانور اس کی آواز بہ چلتی تھی محمد رفی بڑے فنکار تھے یہ وہ اہد ہے جس اہد میں بڑے فنکار ایک ساتھ آتے ہیں اور وہ ایک ایک کلی لیتے ہیں ایک ایک کلی ایک کلی استاذ بڑے غلام علیک خان سے ایک کلی لیتے ہیں اور پھر اپنا پورے کا پورا اہد گزار دیتے ہیں ان لوگوں نے ان تمام لوگوں نے جتنے بڑے فنکار تھے ان نے استاذ بڑے غلام علیک خان سے ایک کلی لی اور اس کے بعد ان نے چلا ہے نور جہاں جو ہے وہ کلی جب لتا منگیش کر کو اور نور جہاں کو اور محمد رفی کو اور مہید سن کو سو سو روپے کا پچاس پچاس روپے کا معافضہ ملتا تھا اس زمانے میں استاذ بڑے غلام علیک خان کو پچیس ہزار کا معافضہ ملتا تھا اور وہ وہ ایک انتہا تھی جو ہمارے اہد سے پہلے اہد کی انتہا تھی اور اس کے بعد جو انتہا ہے وہ یہ لوگ ہیں جو جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے موسیقی کے دنیا میں بڑا کام کیا اور نئی چیزیں نکالیں بہت بڑی چیزیں جو انہوں نے موسیقی کے دنیا میں بڑا کام کیا ہے نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی گا اپنے ناظرین کو ایک بار پھر موسیقی